تو بھئیہ مسلم تمہارے کیسے خلاف ہیں اس کا مطلب ان کے خلاف جو ہیں سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ ہیں اور انہی کو یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں انہی کو جیل بھیج رہے ہیں تین سو نئے مہا چور پیدا ہوئے ہیں اور چوگیدار سو رہا ہے چوگیدار پرانا پیسہ تو لانے سے چھوڑو نیا اور پیسہ اس نے بھیجوا دیا بیدیسوں میں کہ بھئیہ یہ کالا دھن چوروں سے لیا ہو تو اس دیس کی مہنگائی دور ہو جائے گی اس دیس کی بیروجگاری دور ہو جائے گی جو وہ کام کرتے تھے وہ ہی کریں گے ان کو دوسرا کام نہیں کر سکتے یوگتہ ہوتے ہوئی تو یہ منوی سمیرتی لیایں گے نا ہندو راشت بنانے کی ضرورت کیا بھائی جا کر لوگے نام بدل کے تمہارا ہندو راشتی تو چل رہا ہے تو تم سارے ہندوی تو کبجہ کرے بیٹھے ہو اب اس کے علاوہ اور کونسا ہندو راشت بنانا چاہتے ہو بھائی لالو جی ساماجیک نیائے کے پرودہ ہیں دیکھئے ان کو یہ یہ اس طرح جان پوچھ کر کے کیونکہ ان کو پتا ہے نیتیش کمار اور آر جی ڈی لالو پرساد یادر کی جوڑی وہاں جتنی سیٹیں ہیں لوگ سوا کی ایک طرفہ وہاں پر وہ جیتیں گے ان کو ایک سیٹ ملنے والی نہیں ہے اس لیے پریسر کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے نیتیش کمار جی الگ ہو جائے ان کی جوڑی ٹوڑ جائے اور جس سے کہ یہ وہاں پر اپنا دس پانس سیٹیں لینے کی استیتی میں آ جائے یہ پریسر کر رہے ہیں لالو پرساد یادر جی کے ویرود جو جن چارجز پہ انہوں نے کیا ہے کہ جمین کے بدلے روجگار اس پہ پہلے سے ان کو کلینچٹ ملی ہوئی ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے پوری طریقے سے اور دیکھیں دوسری بات یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر پوری جمعیداری سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو لڑائی ہے مسلموں کے خلاف ہے ہندو راست ہندو راست بنائیں گے چلہ رہے تھے کر رہے تھے نا یہ لیکن پچھلے ایک سال کے اندر اندر دیکھو یہ بڑی بڑی سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ انہوں نے جتنے چھاپے مارے تمام جو ہندو او بی سی سماج کے جو لیڈر ہیں اپوزیسن میں سی ایسٹی کے لیڈر ہیں ان کے ورود انہوں نے چھاپے مارے ہیں ان کو جیل میں بھیجا ہے ایک بھی مجھے کوئی مسلم ایک کوئی لیڈر بتا دو جس کے خلاف انہوں نے ایڈی اور سی بی آئی کا استعمال کیا ہو تو بھئیہ مسلم تمہارے کیسے خلاف ہیں اس کا مطلب ان کے خلاف جو ہیں سی ایسٹی او بی سی کے لوگ ہیں ایک سال کی بات کر رہا ہوں وہ ایک سال پرانی باتیں ہیں میں ایک سال کی بات کر رہا ہوں کرپچن کے کیس میں جتنے بھی لوگ انہوں نے کی ہیں تمام او بی سی ایسٹی او بی سی کے ہندو لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے ایک بھی مسلموں کے خلاف ان کی ایک بھی ریڈ مجھے بتا دو کوئی بھی آدمی کہ مسلموں کے خلاف انہوں نے بھرستہ چار میں کوئی بھی ان نیتاؤں کے کیا مسلم نیتاؤں نے بھرستہ چار نہیں کیا کیا کرپشن نہیں کیا کیا پوزیسن میں نہیں ہے ایک مسلم نیتا کا نام مجھے بتا دو یہ تمام مسلموں کو سامنے رکھ کے اس دیس کے ایسٹی کے ورود دبیان چلا رہے ہیں سرکار کے جو بازپا کے جو برسنے تھا ان پر کاروائی کیوں نہیں کر رہی نہیں کیوں کر رہی گی دیکھو یہ تو وہ ہے نا کہ جس کی بھی سرکار ہوتی ہے کانگریس بھی ایسی کرتے تھے دوسرے دل بھی ایسی کرتے تھے دیکھیں اپنے لوگ کو بچاتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے بچاؤ آپ کیونکہ اب آپ دوزار چوبیس میں آرہی ہیں نا دوسری سرکار آرہی ہیں وہ پھر ان کو پورے گنگن کے پورے ان کو بھی کرے گی پہلے بپکس تو صفائی ہو پہلے جنہوں نے چوری کری ہے بپکس میں ان کو چوری میں پکڑا جائے اور اس کے بعد پھر وہ پکڑیں گے ان کو یہ تو ہونا ہے دیکھو چودہ لاکھ کروڑ روپے تو ایک اکیلے اڈانی کا کرپشن ہے جو اس دیس کے گریب مزدوروں کا پیسہ ہے جو سرکاری بینکوں میں لائی سی میں انشورنس سیکٹر میں جو پیسہ تھا انہوں نے سارا دے دیا اور میں آپ کو بتا دوں تین سو پچھلے نو سال میں انہوں نے جو کالا دھن لانے کی جو انہوں نے کہا تھا کہ سو دن میں لائیں گے اپنے گوشنا پتر میں موڈی جی نے کہا تھا کہ سب کو پندرہ پندرہ لاکھ ملیں گے ہم کالا دھن لائیں گے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ چوکیدار سوتا رہ گیا اور تین سو اور مہا چور اس دیس کا پیسہ لے کر کے گلاوی پیسہ جو اس دیس کے گریبوں کا مزدوروں کا پیسہ تھا وہ سوئیس بینک میں لے جا کر کے ریپورٹ آئی ہے کہ تین سو نئے مہا چور جو کالا دھن بھارت کا چڑھا کر کے لے گئے برشتہ چاری اس دیس کے راش ویروہ دی وہ لے کر کے وہاں ہمارے گریب مزدوروں کا پیسہ لے کے وہاں سوئیس بینک میں رک گیا تین سو نئے مہا چور پیدا ہوئے ہیں اور چوکیدار سو رہا ہے چوکیدار پرانا پیسہ تو لانے سے چھوڑو نیا اور پیسہ اس نے بھیجوا دیا بھی دیسوں میں اور دوسری بات یہ بتیس اس سرکار میں بتیس اور مہا چور جو کی وہاں بیٹھے ہیں انگلینڈ میں جس میں محول چوکسی سے لے کر کے نیرب موڈی اور یہ کینگ فیسر کا مالک یہ جو لے گے ہجاروں کروڑ روپیہ لے کر کے مہا چور بیٹھے ہیں یہ الگ بیٹھے ہیں تو یہ تمام لوگ وہاں پر اس دیس کا پیسہ لے گئے وہ پیسہ ہمارا تھا اس دیس کے مزدور کا مہنت کش کا گریب کا تھا آج جو مہنگائی ہو رہی ہے جو سو روپے سے زیادہ پیٹرول ڈیجل ہو گیا ہے جو دودھ اوپر سے زیادہ اتنا مہنگا ہو گیا آج اسٹی روپے لٹر دودھ مل رہا ہے اور جو مہنگائی دن پہ دن آٹا چاول اور دبائیاں جو دبائیاں جیون دائی نی دبائیاں وہ دبائیاں مہنگی ہو رہی ہیں یہاں تک کی جو چھوٹی چھوٹی دبائیاں درد کی پین کلر وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں دن پہ دن تو یہ جو مہنگائی چل رہی ہے سرکار کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو دکھائی دے رہی ہے نا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کہا سرکار کو کہ بھئیہ یہ کالا دھن چوروں سے لیا ہو تو اس دیس کی مہنگائی دور ہو جائے گی اس دیس کی بیروزگاری دور ہو جائے گی اور اس دیس کا جو ارث فرستہ رات و رات اوپر پہنجھے گی دیکھئے یہ کون لوگ ہیں جو لوگ اندھ بھکت ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہندو راجین کو بنانا ہے منو اس مرتی لاغو کرنی ہے میں تو بھائی اس دیس کا محنت کس ہوں اسی ایسٹی کا آدمی ہوں بہت دکت ہے دیکھئے ابھی دیکھئے ابھی اتنی ڈیویٹ چل رہی ہے ڈھول گوار شدر پہ سناری اور وہ تمام بتا رہے ہیں کہ بھائیہ اس میں پڑھنے کا عدھیکار نہیں ہے منو اس مرتی میں ہمارے اسی ایسٹی کے او بی سی کے لوگ کو شدروں کو انٹچے وال کو پڑھنے کا عدھیکار نہیں ہے ان کے اوپر جو ان کو جہاں جیس جاتی میں پیدا ہوئے ہیں جو وہ کام کرتے تھے وہ ہی کریں گے ان کو دوسرا کام نہیں کر سکتے یوگتہ ہوتے ہوئی جمین نہیں کھری سکتے دن نہیں رکھ سکتے تھے ان کی بہن بیٹیاں چے چے کپڑے نہیں پہن سکتی سونا چاندی نہیں تو یہ منو اسمرتی لیائیں گے نا ہندو راست میرا مہم بھارت کے ساف�된 بھارت عارسوں ڈدیل Villاء سبیدان بھارت اور ارثات انڈیا انڈیا راشت میں بھارت راشت میں کیا دکت ہے یہ بھیم راشت ہے اس میں دکت کیا ہے جو مارت کا مان سبیدان تمام ناغریکوں کو گارنٹی دیتا ہے نیائے کی گارنٹی دیتا ہے ستنترتا کی گارنٹی دیتا ہے سمانتا کی گارنٹی دیتا ہے بندوتا کی تو جو سبیدان سب چیز کی گارنٹی سب ناغریکوں کو دیتا ہے برابری کا دکار دیتا اس کو توڑنی کیا جرورت ہے بھائی اس میں آپ بامن تھاکور بنیوں کو کیوں ہمارے سر پہ لادنا چاہتے ہو اور اس دیش کی محنت کا جنتہ کو کیوں گلام بنانا چاہتے ہو ہمیں ابھی ہندو راج کی ضرورت کیا ابھی کھالی تگمہ ہی تو رہ گیا راشپتی ہندو پردان منتری ہندو تینوں سیناؤں کے جنرل کرنل ہندو ساری یہ جتنی آپ کی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ہیں اس کے چیپ جسٹس سے لے کر کے بہومت اس کے نیائے دیس ہندو ہیں تو اور ہندو اور کیا کرو گے بھائی ابھی لوگوں کو جمینے باٹو روجگار دو مہنگائی کم کرو اس دیش کے لوگوں کو نیائے دو ان کو برابری کا دکار دو اب تم سارے تو ہندو بھائی ستہ میں اب تمہیں اس سے زیادہ خالی نام بدل کے کیا کر لوگے بھائی کیا کر لوگے نام بدل کے تمہارا ہندو راشتی تو چل رہا ہے تم سارے ہندو ہی تو بیٹھے اس کو چلانے والے اور دیش کے جتنے 29 راجی ہیں 29 راجیوں کے 29 راجیوں کے سارے ہندو مکہ منتری مجھے بتا دو ایک بھی نون ہندو اگر مکہ منتری کو یہ مجھے شاید یاد نہ رہا ہو لیکن ایک بھی مکہ منتری 29 کے 29 میں سے ایک مکہ منتری بتا دو جو ہندو نہ ہو تو تم سارے ہندو ہی تو کبجہ کرے بیٹھے ہو اب اس کے علاوہ اور کونسا ہندو راشت بنانا چاہتے ہو بھائی اور تمہیں اور کیا چاہیے مجھے بتاؤ کام کرو نا جو تم ہندو راشت میں کر کے ہمارے لئے کام کرتے ہیں وہ آپ کر لو تم بھی تو ہندو ہی ہو نا سارے کرو کام اس سبیدان میں کرو کیا دکت آ رہی ہے